اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے میں بلکل ٹھیک ٹھیک ٹا خوشباش اور مزے میں ویلکم جی ویلکم ٹو مائی چینل عید کا چاند نظر آگیا ہے وقت کل ہے جی عید میری طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کو عید مبارک آج میں نے بنائی ہے جی عید کے حوالے سے بہت ساری ڈشز اور بہت زیادہ تھکان ہو گئی تو سب سے پہلے چائے آج بناؤں گی جی عید کے حوالے سے کچھ ڈشز ڈشز کیا بس چھوٹے موٹے سے کچھ سنیکس کی ریسپیز آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی مہمانوں کے لئے بازار سے نمکو وغیرہ تو میں نے پرچیس کر لیے تھے لیکن بس میری خواہش ہوتی ہے کہ گھر کی بنیوی چیزیں بھی کچھ ایٹ کی جائیں سرف کی جائیں مہمانوں کو اور داد وصول کی جائیں مہمان جب آپ کے کھاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے بنایا ہے تو جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں اور وہ کہتے ہیں کہ بہت مزیک ہے تو پھر بہت ہی اچھا لگتا ہے سننا لاسٹ کے جو رمضان کے ڈیز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ بیزی ہوتے ہیں کہ وہ میرے پوری کوشش تھی کہ میں سارے کام پہلے نمٹاؤں گی اور چاند رات کو میں کچھ بھی نہیں کروں گی لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہ کوئی کوکنگ تو کرنی ہی پڑی اور ایت کے حوالے سے میں نے کافی ساری ڈشز تیار کر کے رکھی ہیں مینڈ ڈشز تو میں ایت کے دن ہی تیار کروں گی لیکن مہمانوں کیلئے مجھے تھوڑے سنیکس وغیرہ تیار کرنے تھے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے یہاں پہ بنا رہی ہوں چکن اینڈ بیٹ کٹلٹس اور اس کے لئے میں نے سب سے پہلے آئل کو گرم کیا اور اس میں پیاز کو ساتھے کر کے ہری مرچے ایٹ کی ساتھ بائل شیڈٹ چکن ایٹ کی تھوڑی سی شبلہ مرچے ایٹ کی اور کورن ایٹ کی ہے اس کے علاوہ اب اس کو میں نے جس دو سے تین منٹ کے لئے اس کو فرائی کیا اور اس کو پاول میں نکال کر اس میں چند مسائلے ایٹ کر رہی ہوں نمک کالی مرچ چلی فلیکس اور اوریگنو اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو مکس کروں گی اچھا سا اور اس کے ساتھ میں نے تین سے چار میڈیم سائز کے آلو لے لیے تھے اس کو بوائل کر لیا اور میش کر کے وہ بھی اس میں ایٹ کر دیا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی تین سے چار کھانے کے چمچ کورن فلاور کے اور ہرہ دھنیا اس کے اندر ایٹ کرنے تھوڑا سا آئل ایٹ کروں گی چھے سے آٹھ ادد میں نے بریٹ سلائسز یہاں پر لیے اور وہ میڈیم سائز والی جو بریٹ ہوتی ہے نہ سمال نہ لارڈ جو میڈیم والی ہوتی ہے وہ والی میں نے بریٹ سلائسز یہاں پر ایٹ کی ہے اور یہ بھی بیٹر جو ہے کافی مکسٹر جو ہے گرم ہو رہا تھا کیونکہ آلو بھی میرے کافی زیادہ گرم تھے اور جو میں نے مکسٹر دیار گیا وہ بھی گرم تھا تو پھر میں بڑی سنبھل سبھل کے اس کو مکس کر رہی تھی سلو سلو اور پھر میں نے اس میں ہر دنیا بھی ایٹ کر دیا ہے اور اب وہ جو سلائس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس سلائس کو میں نے بس توڑ توڑ کر جو ہے پاول میں رکھا ہے اور اس میں تھوڑا سے دود ایٹ کر کے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ نرم ہو جائیں اب یہ والی بڑی سلائس جو ہے جو بلکل نرم ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے میش کروں گی اور میش کرنے کے بعد میں اس کو جو مکسٹر میں نے تیار کیا ہوئے چکن والا اس میں ایٹ کر دوں گی اور ساری چیزیں ہماری یہاں پر ایٹ ہو چکی ہیں جسٹ ہم نے اب اس کو اپنے پسندیدہ شیپ میں کٹلیٹس بناتے جانے گھول بنا لیں یا اس طرح کے ورٹیکل سائز میں آپ بنا لیں جو بھی آپ کو اچھا لگے اور پھر میں اس کو فریز کروں گی لیکن فریز کرنے سے پہلے میں اس پہ لگاؤں گی انڈا اور کرمز کی کوٹنگ کیونکہ مجھے یہ فریز کرنے ہیں ابھی فرائی نہیں کرنے آج میں افطار میں کوئی زیادہ اتنی زیادہ تکلفات نہیں کی ہیں بہت سمپل افطار بنائی تھی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میں نے رکھ دی تھی عید کے لحاظ سے تو فریز کرنی تھی مجھے یہ چیزیں تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کرمز وغیرہ لگا کر پھر فریز کروں گی اس طرح نا فرائی کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو الگ سے جب بھی فرائی کرو تو کرمز وغیرہ لگانے کے جنجٹ نہیں ہوتا تو میں پھر کرمز لگا کر ہی فریز کرتی ہوں اور اس کے بعد جب یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو باکسز میں ڈال کر ایر ٹائٹ اس میں رکھ دوں گی فریزر میں اور یہاں پہ میں تیار کر رہی ہوں پٹاٹو پین ویلز اس کے لئے میں ڈو بنا رہی ہوں ڈو میں میں نے بس فلاور نمک اور اس میں آئل اور ایسٹ ایڈ کیے اور بس اس کو گون کر میں نے اچھی طرح رکھ دیا ہے بہت تھوڑی سی ڈو ہے یہ چھوٹی سی کیونکہ مجھے بہت زیادہ تو نہیں بنانا تھوڑی سی اماؤنٹ میں مجھے بنانا ہے تو بس اسی لحاظ سے میں نے ڈو تیار کی ہے اور یہاں پر یہ ہے جی میشڈ پٹیٹو اور اس میں میں نے وہی سپائسز یوز کیے چلی فلیکس، نمک، کالی مرچ اور ایگنو اور پیپرکا پاودر یہ والی اور کٹا ہوا زیرہ چاٹ مسالہ بس اس کو ایڈ کر کے اور دھنیا ایڈ کر کے میں نے اس میں جو ہے نا ہلکا سا آئل مکس کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کر لیا ہے یہ جو پین ویلز ہیں یہ آپ سینمن پین ویلز بھی بنتی ہے اس طرح سے بلکل آپ نے اس میں سینمن پاودر اور چینی کے ساتھ آپ نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد رول کر کے آپ کٹ کر لیں تو وہ بھی آپ کے بڑے مزے کی بن جاتے ہیں اور اگر آپ نے فرائے کرنے والے پین ویلز بنانے تو آپ فرائے بھی کر سکتے ہیں میں اس کو بیک کروں گی اور آلوک جو بھی میں نے بیٹر بنا کے رکھا ہوا تھا جو سوری مکسٹر جو بنا کے میں نے رکھا ہوا تھا اس کو میں فلیٹ کر کر کے ہاتھ سے میں نے اس کے پر سپریٹ کیا ہے تاکہ ہر طرف جو ہے نا بیلنسڈ لیول پہ جو ہے یہ سپریٹ ہو جائے اور اب میں نے اس کو رول کر لیا رول کرنا انتہائی آسان ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور اس کی شیپ خراب نہ ہو اس لئے میں نے اس کو تھوڑی دیل کے لئے فریزر میں رکھا ہے اور فریزر میں جبھی تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا پھر میں اس کو نکالوں گے اور نکال کے پھر میں اس کو کٹ کر لوں گی یہاں پہ میری کٹلٹس جو ہیں وہ بلکل اچھی جانے سے ہارڈ ہو گئے تھے تو پھر میں نے اس کو باکس میں ڈال دیا بس ایسی پیپر لگا لگا کے نا میں اس کو فریز کرتی جاؤں گے اور تھوڑی سے میں نے پورشن بنا کر اس کو فریز کیا ہے کیونکہ ابھی جو ہے مجھے پین بیلز پہ اسی باکس کے اندر رکھنا ہے اور بس اتنی سی دیر میں جو ہے نا میں شنگز کے ساتھ تھوڑا سا کھیلتی رہی ہوں پھر یہ اپنے پین بیلز جو ہیں یہ بھی تھوڑی سے ہارڈ ہو گئے تھے تو میں نے ان کو تھریٹ کی مدد سے کٹ کر لیا ہے اپنے پین بیٹ سے کٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی شیپ خراب نہیں ہوتی اور اب میں اس کو بھی باکس میں سیف کر لوں گی ویسے موٹ تو میرا یہ تھا کہ میں یہ پٹیٹو پین بیلز رمضان میں بناتی لیکن میں نے رمضان میں نہیں یہ بنائے اور بچے مانگ رہے تھے کھانے کے لیے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اب میں بنا کر اس کو رکھ لیتی ہوں کچھ میں مانو کو صرف کر دوں گی اور باقی جو وہ بچوں کے لیے بنا دوں گی اور میں اسے بناؤں گی بیک کر کے تو آپ اس کو اون ایٹی پہ بیک کر لیجئے یہی کوئی دس سے بیس منٹ اون کے لحاظ سے جو بھی آپ کا ٹیمپریچر ہوں میں اس کو اپر لور روٹ دونوں آن کر کے تاکہ بن پندرہ سے بیس منٹ کے درمیان میں اس کو بیک کرتی ہوں تو یہ اچھے سے بیک ہو جاتے ہیں اوپر نیچے دونوں کی طرف اور یہاں پر چاہنا میں بنا رہی ہوں بکلاوہ تو اس کے لیے میں نے دو تیار کیے فلاور میں میں نے جسٹ بیکنگ پاوڈر اٹ کیا ہے اور نامک اٹ کیا ہے اور تھوڑا سا آئل اور اس کے بعد میں نے اس کو گھون کے رکھ دیا تھا اور پھر میرے پاس کچھ نٹس تھے ان کو میں نے کرشٹ کر لیا اور کرشٹ کرنے کے بعد ان کا جو پاوڈر بنایا تھا وہ میں نے اس کے پر سپرنکل کر کے اور اس کی اس طرح سے نا سرکل سرکل سے کٹ کر کے تو اس شیپ میں میں نے بنا لیا اور اس کو بھی میں بیک کروں گی اس کو آپ نے کیونکہ میں نے اس کی جو ڈو ہے وہ بہت تھن میں نے بے لیا ہے تو بہت زیادہ آپ نے اس کو بیک نہیں کرنا اس کو بس اتنا بیک کرنا ہے کہ یہ گولڈن گولڈن سس میں کلر جیسے ہی آ جائے تو آپ نے اون بن کر دینا ہے سوئی ڈش کے طور پر ایک سائٹ ڈش جو ہوتی ہے سناکس وغیرہ میں اس میں یہ چیز جو ہے نا یہ والا جو سناک ہے یہ کافی مطلب میٹھے کی ایک craving ہے اس کو fulfill کرے گا یہ ہے جی ایک سوئی ڈش ابھی میں اس کا شیرہ بھی تیار کروں گی اور شیرہ بہت زیادہ گاڑھا نہیں ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی تار بنیں گے جسٹ آپ نے چینی اور پانی کا سیم اماؤنٹ لینا ہے اور اس کا ایک شیرہ تیار کرنا ہے اس میں ببل سانے لگیں اور جب ببل سانے لگ جائیں گے تو آپ نے شیرہ گرم گرم جو ہم نے بکلاوہ بنایا ہے اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے جو بھی بچ گئے تھے اس پہ جو ہے نا میں نے بس اس کو سارا مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد اس کو کٹ کر کے اور اس کو بھی میں نے بیک کر لیا تھا اور اسی طرح سے میں نے سارے بکلاوہ جو ہیں وہ بیک کر کے نکال لیئے تھے ایٹ میں کافی ساری چیزیں میں نے تیار کر لی تھی ایک تو میں نے بکلاوہ بنا لیا اور میں نے دودھ دولاری بھی بنا لی اور سوئیہ بھی میں نے بنا لی سوئیہوں کی ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں اپنی لاسٹ ویڈیو میں اس کے علاوہ میں نے اپنے چینل پہ بھی شیئر کی وی یہ سوئیہوں کی ریسپی میرا جو دوسرا چینل ہے بیک لڑو کے نام سے تو وہاں پہ بھی آپ جا کے میری کافی ساری رمضان ریسپیز اور افطار ریسپیز اس طرح کی جو ہے نا اید ریسپیز اید ڈیزرٹ ریسپیز کافی ساری میں نے وہاں پہ شیئر کی ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیوز بنانے میں بہت محنت لگتی ہے یقین جانے یقین جانے کہ جو کام جو ہے نا ٹین منٹس کا اگر ہونا تو وہ ٹونٹی منٹس کا ہو جاتا ہے اگر ہاف این آر کا ہو تو وہ بہت ساری چیزیں مجھے دیکھنی پڑتی ہیں پھر کرنی پڑتی ہیں اس طرح سے سیٹ کر کے چیزیں لے کے چلنا پڑتا ہے تو کافی منٹس کرنی پڑتی ہیں اور آپ لوگوں کا جو ایک سیار بھرا گیسٹر جو ہوتا ہے نا وہ مجھے بوسٹ کر دیتا ہے اگر آپ آپ کا ایک سبسکرائب اور ایک لائک یا ایک کوئی بھی کومنٹ جو ہے نا مجھے بوسٹ اپ کرتا ہے میری انرجی کو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں پھر دوبارہ کروں برنا میری انرجی تھی نوز ہونے لگتی ہے اور پھر جو میرا مرال ہے نا وہ بھی تھوڑا سلوڈاؤن ہونے لگتا ہے تو بس آپ کا جو یہ ایک سبسکرائب ہوتا ہے نہیں میری جان میں جان ڈال دیتا ہے تو اگر آپ لوگ کو میری رأسی بھی اچھی لگا کریں تو آپ ضرور اس سے سبسکرائب کر دیا کیجئے میرے چینل کو اور ویڈیو کا آگی شیئر بھی کر دیا کیجئے اور کومنٹ کر دیا کریں کیونکہ میں ہی نہیں کہتی کہ آپ میری تعریفیں کریں آپ تنقید بھی کر سکتے آپ کو میری جو چیز اچھی لگتی ہے وہ مجھے منشن کیا کریں جو چیز نہیں اچھی لگتی وہ مجھے منشن کیا کریں تو اس طرح مجھے پتہ لگے گا کہ مجھے آگے کا کام کس طرح کرنا ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی فتائر فتائر کے لئے میں نے دو تیار کر کے رکھی بھی ایک دو میں نے میں نے فلاور کی ساتھ تیار کی ہے جس میں نمک ایسٹ اور آئل تھا گون کر میں نے رکھ دیا سائٹ پر تاکہ اچھا سا رائز ہو جائے اور یہاں میں نے فرائنگ پین میں تھوڑا سا پیاس ساتھی کر کے اور اس کی اندر چکن اٹ کی ہے اور جنچر گارلک پیسٹ اٹ کرنے کے بعد میں اٹ کی تھوڑی سی شملا مرچ ہرا دھنیا اور مسالوں میں میں چلی فلیکس کالی مرچ نمک اور ایک گنو بس یہ چیزیں اٹ کی تھیں اور کچھ بھی نہیں اٹ کیا ہاں تھوڑا سا کٹا ہوا زیرہ بھی اٹ کیا تھا اور بس اس کو نا فرائنگ کر کے اور میں نے سائٹ پر تک دیا تھنڈا ہونے کے لئے اور یہاں پر میں نے موزریلا چیز موزریلا چیز لیے ساتھ میں نے ہوم میڈ ڈیا ہے جی اپنا کوٹک چیز تو میں نے گھر پی تیار کیا تھا اور ساتھ تھوڑا سہرا دھنیا اٹ کیا چلی فلیکس اٹ کیا ہے بس دو جو میں نے دو پتائر بنانے تھی یہاں پہ میرا مقصد تھا کہ میں آپ سے ایک ریسپی شیئر کر لوں ایت کے حوالے سے تاکہ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ کی ریسپی بھی مہمانوں کے آگے بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر تو یہ میں نے جو پتائر بنائے تو یہ میں نے پھر آج جو لاسٹ روزا تھا تو میں نے یہ اسٹار میں ہی ہم لوگوں نے اس کو انجوائے کر لیا تھا باقی جو ڈو بچ گئی تھی اس کے میں نے چوٹے چوٹے پیزاز بنا کے اب میں اس کو بیک کر لوں گی ون ایٹی پہ اور یہ بیکنگ ٹائم جو ہے اس کا وہ ہے جی ٹین ٹو فیفٹین مینٹس میں زیادہ تر پیزاز وغیرہ یا جو بھی چیزیں بیک کرتی ہوں کوکیز میں تو تھوڑا سا کم ٹائم دیتی ہوں لیکن جو یہ ڈو والی ریسپیز ہوتی ہیں ان کو میں ون ایٹی پہ ہی بیک کرتی ہوں میرا جو اون ہے وہ ون ایٹی پہ ہی سیٹ رہتا ہے اور ٹائم لیمٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی فیفٹین ٹو ٹو ٹونٹی منٹس اس کے ہی دوران جو ہے نا میری چیزیں اچھی طرح سے بیکوں کے باہر آ جاتی ہیں اور باہر تو وہ خود نہیں آتی مجھے نکالنی پڑتی ہے ٹرے اور یہاں پہ میں لگا رہی ہوں جی ایگ یوک اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں وائٹ اور بلیک جو سیٹس ہوتے ہیں سیسیمی سیٹس وہ میں نے اس میں سپرنکل کیے سائیڈوں پہ اور بیچ میں جو چکن والا میں نے مکسٹر تیار کیا پہ تب وہ میں نے لگایا ہے پیزا سوس کے ساتھ اور ساتھ ہی میں نے اس میں اوپر سے مزاریلا چیز بھی اٹ کی ہے اور ایک چیز میں آپ نے ان کو بتانا بھول گئی کہ جب میں نے اس کا چکن والا مکسٹر تیار کیا تھا تو میں نے اس میں ٹومیٹو پیوری بھی اٹ کی تھی تو آپ نے بھی وہ ضرور اٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہی اس کا جب پانی خوش ہو جائے نا تو پھر آپ نے اس کو چولے سے ہٹا دینا ہے اور یہاں پہ ہمارے فتائر بن کے بلکل ریڈی ہو گئے تھے جو چیز والا مکسٹر تھا وہ میں نے سائٹس پہ اس کے فل کیا ہے اور بیچ میں چکن والا بیٹر چکن والا مکسٹر اور جو ڈو بچ گئی تھی اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے نا سمال سائز کے ہوم میڈ ہے تو سمال سائز ہے اور اگر باہر آپ چاہے نا سمال سائز لینے تو یہ اس کے بھی چھوٹے پیزاز ملتے ہیں اور یہ جو میں نے بنائے ہوئے یہ انہوں ہوتے ہیں باہر ریگولر سائز کے لیکن میں نے تو چھوٹے ہی بنائے یہ میرا والا جو ہے نا یہ ہے جی سمال سائز تو میں نے اس کو بنا کے فریز کر دیئے تھے اور بیچ میں میں نے سٹارٹ کر دی تھی فائری کو مہندی لگانا کیونکہ یہ بھی ایک ٹاسک ہے کیونکہ مجھے ہی لگانی ہوتی ہے اور پھر میں نے کہا کہ یہ کام بھی میں نمٹا لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں میٹھا بناوں گی کیونکہ اب مجھے صرف سویٹ جو مین ڈش ہوتی ہے سویٹ کی وہ مجھے بنانا باقی رہ گئی تھی تو سمیئے تو میں نے بہت ساری بنائی نا رمضان میں بھی اور ابھی بھی بن جائیں گی بنا کے تو میں نے ویسے رک دی تھوڑے سے شیر خورما لیکن وہ نے بہت کم بنایا ہے میرا سارا فوکس آج تھا دودھ دولاری پر تو یہاں پر میں نے نا تین طرح کی جلی لی ہے ریڈ یلو ہے یا ریڈ وارنج اور گرین ساتھ چینی ہے تھوڑے سے مٹھائی ہے چم چم اور گلاب چامن اور رنگین سمیئے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا ایک پیکٹ کریم کا ہے اور تین والا جو ہمارا فروٹ کین ہوتا ہے نا وہ میں نے لے لیا ہے اور تھوڑے سے دودھ میں میں نے بنانا کسٹرٹ پاوڈر جو ہے وہ مکس کیا ہے چار ٹیبل سپون اور یہاں پر میں نے دو لیٹر دودھ لیا ہے دو لیٹر دودھ میں میں نے کسٹرٹ کو پکانا شروع کر دیا اور جیسے ہی وہ گاڑھا ہونا شروع ہو گیا تو میں نے چولہ بن کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اور اتنی دیل میں میں آ کر یہاں پہ جائزہ لے رہی تھی کہ فیری نے ڈیکوریٹ کیا 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 ہے ہم نے کوئی خاص ڈیکوریشن تو نہیں کی لیکن ہاں عید مبارک کی جو ڈیکوریشن ہے نا یہ تھوڑی بہت جو ہے ہم نے کر لی تھی روم میں تاکہ اچھا لگے اور پھر باہر سے جو ہے شاہد لے آئے تھے یہ مٹھائی برفی اور گلاب چامن تو یہ بھی ایک ایڈیشن اچھا ہو گیا ہے اس نیکس بغیرہ کے ساتھ دینے کیلئے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں دودھ دلاری تو جیسے ہی دودھ تھنڈا ہو گیا تھے نا کسٹرڈ والا بیٹر ہمارا تو پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیا جی ساری چیزیں یعنی فروٹ کین اور مٹھائیاں نٹس میں نے ایڈ کی ہے اس میں جیلی میں نے ایڈ کر دی اس کے اندر کریم ایڈ کی جو جو چیزیں جتنے بھی انگریڈنٹس میں نے بھی آپ کو بتایا تو وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے مکس کرنا ہے اچھا سا اور ڈیکوریٹ کر لینا ہے تو یہ اتنے مزے کا میٹھا تیار ہوئے نا اور کافی زیادہ ماؤنٹ میں تیار ہوگی ہے دو لیٹر دوٹ سے تو ابھی میں نے اس کو چکھا نہیں ہے انشاءاللہ کل عید ہے کل عید پر چکھیں گے اور شاید آپ میری یہ ویڈیو عید پر دیکھ رہے ہو یا عید کے بعد دیکھ رہے ہو تو میں بتا دوں کہ یہ جو ہے نا میرا بیٹا ہے سارم وہ بہت شاکین ہے میٹھے کا تو جب بھی میں کوئی ڈیزرٹ بناتی ہوں نا تو وہ ضرور آتا ہے چکھنے کے لیے تو اس نے کہا کہ ممہ یہ تو آسم بنائے آسم تو میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا کتنی محنت کی ہے میں نے میری محنت وصول ہو گئی ذرا سی بھی تعریف مل جاتی ہے نا تو یقین جانے کے ساری تکان اتر جاتی ہے محنت وصول ہو جاتی ہے اور آج میں نے کافی محنت کی ہے تو میری آواز بھی بہت بوجھل ہو رہی ہے اور نین بھی مجھے بہت آ رہی ہے تو اب میں بس سونی کی تیاری کر رہی ہوں اور آرام کروں گی تاکہ صبح تھوڑا سا فریش اٹھ سکوں مہمانوں کے سامنے تھوڑا سا فریشنس کے ساتھ جاؤں تو اچھا لگے گا تو آپ لوگ بھی مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ